اور جو افسوس ہے مجھے کہ ہمارے ملک میں وہ لوگ ہیں جو ملک کے محافظ ہیں جن کے پاس پاور ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں اور یہ مل کے ہو کے آ رہا ہے کہ ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف کسی طرح عمران خان نہ آ جائے واپس تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو سب سپریم کورٹ پر کیوں حملہ ہو رہا ہے الیکشن کیوں نہیں کروا رہا ہے کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے ہے کیوں جناب سیکیورٹی پرابلم ہے کیوں جناب سارے ادارے ختم کرنے ہیں کیوں کے ٹیکر گورنمنٹ یہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک ون پوائنٹ ایجنڈ ہے عمران خان نے نئی الیکشن موقع دینا جیت کیا ہے کیونکہ اگر وہ آ گیا تو یہ ساری جو ان کی چوری ہے وہ پکڑی جائے گی وہ وہ واپس پھر کیسز کھل جائیں گے اس کا ڈر ہے بس ساری جو موٹیویشن ہے وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے تو اس سے سارے ہمارے آج جمہوری ادارے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا سارے تباہ تباہ ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے ادارے کو انہوں نے کمزور کیا آتے ساتھی انہیں ایف آئی اے کو ختم کیا کیونکہ ایف آئی اے میں شباز شریف کے کیسز تھے پہلے وہ ڈاکٹر زبان کو اس کو پتہ نہیں کیا کیا وہ بچہ رہے ہارٹ ایٹیک سے مارا پھر سارے گواہ مارے چار گواہ تھے جو سارے ہارٹ ایٹیک سے مار گئے آتے ساتھی اس کے بعد انہوں نے نیپ کے اوپر ایک پہلے اپنا چیئرمن لے کے آئے کیونکہ آٹھ ہرم روپے کے وہاں بھی کیسز تھے پہلے اس کو وہ جو اپنا نیپ کا چیئرمن لے کے آئے اس نے بھی آخر میں ہاتھ کھڑے کر دی اس نے کہا میں یہ نہیں آپ کے لیے کام کر سکتا وہ بھی اس نے جا کے ریزائن کیا اب ایک اور جنرل صاحب کو لے کے آئے ہیں کہ جناب اب آپ نیپ کا صرف کام رہ گیا ہے ایک ہی چیز کہ کسی طرح اپوزیشن کو ہمیں کیسے دبانے ہیں سارے ان کو معاف کر دیئے کیسز گیارہ سو اور روپ رہے کے اب کیسے اپوزیشن کی خلاف انتقامی کاروائی کر دیئے ایف آئی اے کا کیا کام رہ گیا ہے ان کے کیسز ختم کر کے ہمیں ہمارے خلاف کیسے انتقامی کاروائی کر دیئے پولیس وہ آدمی اسلام آباد میں جو لے کے آئے ہیں آئی جی اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سیٹی پروجیکٹ میں یہ پکڑا گیا تھا کرپشن میں اس کو سزا ہونے والی تھی شباز شریف اٹھا کے اس کو بان لے گیا اب کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اس کو سزا ہو جائے گی وہ پورے اس کے غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے یہاں پولیس آفیسز جو یہاں لے کے آئے ہیں یہ وہی پولیس آفیسز تھے جنہوں نے پچیس میں کو ہمارے پر ظلم کیا ان پولیس آفیسز کو الیکشن کمیشن جان کے واپس لے کے آئی ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ بائیس ایسے لوگ ہیں گورنمنٹ آفیسز اور پولیس آفیسز انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا تھا پچیس میں پہ گھروں میں گز گز کے یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ رات کے اندھیرے میں دو تین بجے رات کے انہوں نے گھروں میں گھسے اور لوگوں کو اٹھایا دروازے توڑ کے اندر گئے لوگوں کو پکڑ پکڑی جیلوں میں لے کے گئے عورتوں کو حراسہ کیا نہ چادر نہ چار دواری انہوں نے گیارہ سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے جب باپ نہیں تھا تو انہوں نے ان آفیسزز نے جنہوں یہ ظلم کیا تھا اسی الیکشن کمیشن نے واپس ان کو لے کے آئے اور یہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں ادارے پولیس کا ادارہ پارلیمنٹ کا ادارہ کیسے ختم ہوا راجہ ریاض جو نون کے ٹکٹ پر لڑنا چاہتا ہے اس کو آپوزیشن لیڈر بنا دی تو پارلیمنٹ بھی کبھی چلتی ہے آپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ ختم اب کیر ٹیکر مجھے ذرا یہ بتائیں کیر ٹیکر کیوں بنائی گئی تھی کیر ٹیکر کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایک نیوٹرل امپ پار آئیں گے اور وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے یہ کیر ٹیکر کا مقصد تھا نہیں تو کیر ٹیکر کی ضرورت کیوں تھی کیر ٹیکر یہاں کون سی ہے کیر ٹیکر وہ ہے جس نے بیٹھ کے الیکشن کمیشنر نے شباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے اور فضل رمان کے ساتھ بیٹھ کے پوری ان کی کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی اور یہ ہینڈلرز نے ساتھ بیٹھ کے یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ اور کے پی کی بنائی ہے کیر ٹیکر سارے ہمارے مخالفین کو لاکھے کیر ٹیکر گورنمنٹ میں بٹھا دیا اور پھر کیر ٹیکر نے وہ کام کیے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا وہ کوئی عام گورنمنٹ بھی کرے یعنی ایک پولٹیکل گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ بھی کرے وہ بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا جو انہوں نے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن کیے لیکن کیر ٹیکر کا تو کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا کیر ٹیکر کا سارا ادارہ تباہ کیا الیکشن کمیشنر سب سے زیادہ اس میں ملوث ہے وہ بالکل ان کا غلام نیوٹرلز کا غلام اس نے ہر کام وہ کیا جس نے ہمیں ہر طرح نقصان پچھایا ہیومن رائٹس ابیوس میں اب شروع کرتا ہوں پچیس میں کا میں کہہ بیٹھا ہوں اس کے بعد میں ہم بتا چکے ہیں شباز گل کو پکڑا اس کو ٹوچر کیا اور وہ ایک آفیسر جب سے پوسٹ ہوا میں نے جنرل باجوا کو اس کی کمپلینٹ کی میں نے اپنی طرف سے میسیج بھجوائی اس پریزنٹ جو آرمی چیف ہے ان کو بھی میسیج بھجوائی کہ جب سے یہ آفیسر آیا ہے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں کبھی کسی پولٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہوئی ہمارے ساتھ جب سے ایک ٹائم لائن ہے ہی آیا ہے اس وقت ساری ہیومن رائٹس وائلیشن شروع ہو گئی شباز گل کو جب اٹھایا اخوا کیا دو دن رکھا ٹوچر کیا ننگا کیا اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کے پر کس قسم کے غلیظ ظلم کیے اس کو جب وہ اتنا ابھی تک شباز گل پوری طرح رکاور نہیں کیا جس طرح کہ اس کے پر پھر ایک کے بعد دوسرے کیسز کیے تو یہ نہیں کہ ایک کیس کیا اس کے بعد اور کیسز کرتے گئے اور جو شباز گل نے کہا تھا exactly وہی بات خواجہ عاصف نے کہی ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور جس طرح پھر آزم سواتی کو اٹھایا گیا آزم سواتی نے کیا کہا تھا کہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ جنرل باجوا thank you for NRO2 کہ آپ نے یہ پہلے NRO1 شرف نے دیا تھا آپ نے NRO2 دے دیا ساری قوم کو پتہ ہے جنرل باجوا نے دیا اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے اپنی extension کے لیے دیا تھا لیکن جب وہ اس نے دیا یہ ایک ٹویٹ کی اس کے گھر تین بجے رات کے بچ اس کے grandchildren یا نہیں پوتے پوتیوں کے سامنے اس کو مارا پھر اٹھا کے لے کے گئے اس کو پھر ننگا کیا پھر اس سے یہ تشدد کیا پھر recording کی اس کی تصویریں بنائیں اور وہ جو اس کی فلم بنائی ہے وہ دکھائی گئی ہے ہمارے ایک ایم پی نے مجھے خود بتایا کہ جب اسے کہہ رہا تھا پی ٹی آئی چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ تو اس کی تصویر دکھائی یہ تمہارے سے ہو سکتا ہے اور یہاں رکے نہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کوئی جو ٹویٹ کرتا تھا جو لگتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کیا اس کو پکڑ لیتا تھا ان کو اسی طرح تشدد کیا وہ جمیر فاروقی اینکر اس کو پکڑ لیا اس کو ننگا کیا اور اس کے بعد جو عشد شریف سے ہوا جس طرح وہ ملک سے گیا کون کن لوگوں نے دھمکیاں دی وہ سب سب کے سامنے ہیں تو یہ سارا ہوا ہے جب سے ایک آفیسر آیا اور اس کو یہاں پوسٹ کیا میں نام اس لیے نہیں رہا کہ وہ سنسر ہو جائے گا سب کچھ لیکن تب سے ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ ظلم ہونے شروع ہوئے لیکن اب میں آتا ہوں کہ جو آٹھ مارچ کو ہوا میں اس لیے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک مقصد کے لیے مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو اوپر بٹھا دیئے چور انکم ہے کہ اپنی کرپشن بات جائے اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ان کا ہے کہ سب کا ایک چیز قوم ہے عمران خان نے نہیں آنا اس کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے اب اس کو روکنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہے ہیں یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے یہ صرف ایک مقصد کے لیے یہ مجھے جو قتل کرنے کی کوشش کی وہ اس لیے تھی کہ پی ٹی آئی کی پاپلیریٹی بڑھتی جا رہی تھی مقبولیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے اللہ کا کرم ہے لوگوں کے دل اللہ موڑتا ہے تو وہ وہ جتنی جتنی اوپر جا رہی تھی اور بائل ایکشن میں سینتیس میں سے تیس ہم جیت گئے تو اس وقت انہوں نے پلان کیا ہے مجھے مروانے کا دینی انتہا پسند کے لیے مجھے پتہ ہے کون ہے بیچ میں مجھے پتہ ہے وہ آفیسر اس پر پوری طرح ملوث تھا مجھے پہلے سی پتہ تھا میں نے بار بار آپ کو کہا میں نے چھے ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے وہ اٹیمٹ کیا اللہ نے بچا لیا پھر ساری ایویڈنس انہوں نے ختم کی جی آئی ٹی کے جتنی بھی جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ ملوث نہیں تھے تو کون تھے اور یہ اتنے طاقتوار تھے کہ ہماری پنجاب کی گورنمنٹی پھر بھی ہم بے باست ہیں وہ جی پیچھے سے حکم آیا ہے وہ انہوں نے بس وہ جی آئی ٹی سیبوٹاج کی اس کے بعد انہوں نے جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا لوگوں کے اوپر ہمارے لوگوں پر دھمکیاں لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور پھر آٹھ مارچ کو جبن میں شروع کی اپنی کیمپین جب سپریم کورٹ نے ناؤنس کر دیا تیس اپریل کولیکشن اس کے بعد ہمارے پاس ایویڈنس ہے عدالت میں ہم جا چکے ہیں زلہ شاہ کیس میں عدالت میں ہم جا چکے ہیں انہوں نے بلکل غیر قانونی طور کے اوپر ہمیں دفعہ ایک سو چوالیس لگائی ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے یہ عدالت میں آپ کیس جلا گیا ہے پہلے غلط ایویڈنس لگائی غلط قانون اس کو پر لگایا وہ لگ ہی نہیں سکتا تھا ایک سو چوالیس اس کے بعد انہوں نے ہمارے پر ماردھار کی ہم تو سارے ریلی کے لیے نکلے ہوئے تھے انہوں نے پورا ہم ہر بار وارٹر کیننز جو ٹیئر گیسنگ جو کیوس دیں اور پھر زلہ شاہ کو پگڑ کے ٹوچر کر کے مارا پھر جھوٹ بولا پہلے کہا قتل ہوا ہے پھر جھوٹ بولا کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو پوسٹ بارٹم رپورٹ آئی اس میں چھبیس جگہ اس کو ٹوچر کیا گیا تھا اور یہ انڈینائیبل رپورٹ ہے اس رپورٹ یہ سب کے سامنے یہ سوشل میڈیا پہ چل گئی ہے کہ کس طرح اس کو پرتشدد کر کہ پھر اس کو سڑک کے کنارے پھین گئے وہ اس کا بھی میرے اوپر کیس ڈال دیا کہ پہلے شروع میں کہ میں نے تین سو دو پھر لگا دیا کہ میں نے قتل کیا اس کو لیکن اس کے بعد جو انہوں نے چودہ کو کیا اب ہم ہم نے عدالت میں اب اس کا کیس کیا ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس ہے کیسے انہوں نے پہلے ایک ڈی آئی جی کو لے کے آئے جبکہ ایک انسپیکٹر کا کام تھا وارنٹ ایشو کرنا پہلے تو وارنٹ ایشو کرنی چاہیے تھی ان کو بنی گالا اس کی پوری پروسیجر ہے اور پھر سے وارنٹ کیا تھی کہ میں نے وہ صرف عدالت میں پیش ہونا تھا اٹھارہ تاریخ میں پہلے سی کہہ رہا ہوں کہ میں عدالت میں پیش رہا ہوں اس کے باوجود وہ وارنٹ ایک بجائے انسپیکٹر لانے کے ڈی آئی جی لے آیا ہمیں تب بھی لگا پھر ہزار پولیس جمع ہو گئی ہیں پھر یہاں ٹیر گیسنگ شروع ہو گئی میں نے اپنے وکیلوں کو بلایا میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے وکیلوں کو کہا اگر میں نے کوئی قانون توڑا ہے اگر قانون کیونکہ میں رول آف لاؤ میں بلیو کرتا ہوں انصاف کی تحریک ہے باری میں نے کہا اگر کوئی میں نے غلط نہیں کیا میں تیار ہوں